میاں صاحب فیصلے پہ کیا کہیں گے سب اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی بی ایک بار پھر پرانی تاریخ رقم ہو گئی ہے پہلے بھی وزیر اعظم نواز شریف اقتدار سے نکالے گئے انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف کے ہاتھوں اور کئی سال جلاوطنی کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے خلاف بنائے گئے ہائی جیکنگ تیارہ ہائی جیکنگ جیسے مقدمات سپریم کورٹ کی سطح پر ختم کر دئیے گئے اور ایک بار پھر جنرل باجوہ کے دور میں نواز شریف کی حکومت گرائی گئی وہ جلاوطن ہوئے وہ واپس آئے اور باوجود اس کے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری مجرم قرار دیا تھا وہ واپس آئے ان کی اپیلیں بحال ہو گئیں جو اعتصاب ادالت کی سزائیں تھی ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں وہ بحال ہو گئیں اور ان کی زمانت بھی کنفرم ہو گئیں اور پنجاب حکومت پہلے ہی ان کی سزا معتل کر چکی ہے تو نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوسری بار کامیاب لوٹے ہیں اور دوسری بار سابق وزیراعظم نواز شریف کو انہی عدالتوں نے انہی ججوں نے انصاف دیا ہے جنہوں نے پہلے ان سے ناانصافی کی تھی مگر یقینا اب کم از کم جرنل واجوہ کا دور تو نہیں ہے شاید اسی لئے ہوائیں بدل گئی فیصلے بدل گئے دلائل بدل گئے اور تو اور نیب کا ادارہ جس نے بہت تگو دو کی نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو جیلوں میں بھیجوانے کے لیے کئی سال تک مقدمات لڑے گئے ان کو قید میں رکھا گیا آج تو نیب کا ادارہ بھی بدل گیا اور نیب کے ادارے کی طرف سے پروسیکیوٹر جنرل نیب نے پیش ہو کے سوچے سمجھے بیان کو ریکارڈ کروایا اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے اور کہا کہ چیرمن نیب جو اب ایک نئے چیرمن ہیں ایک ریٹائرڈ لپن جنرل ہیں ان سے مشابرت کے بعد نیب اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم کی طرف سے ان کی اپیلوں کی بحالی جو تھی جو کہ اپیلیں خارج ہو گئی تھی تو ان کی اپیلوں کی جو بحالی ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گا اور ساتھ ہی نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ شہباز شریف حکومت نام تو انہوں نے نہیں لیا شہباز شریف کا مگر آپ کے اطلاع کے لیے کہ جو ترمیم کی گئی تھی نیب کے قانون میں ان میں ایک ترمیم یہ تھی کہ جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل ہوگا وہ آزادانہ فیصلے کرے گا غیر جانبدار ہوگا نیوٹرل ہوگا باوجود اس کے کہ چیرمن نیب کچھ بھی کہے جو پروسیکیوٹر جنرل ہوگا وہ خود مختار ہوگا اپنے فیصلوں میں تو اس قانون کے تعد نیب کے ان نئے پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق یہ ان کا نام احتشام قادر ایڈوکیٹ ہیں بڑے سینئر لائر ہیں انہوں نے کہا کہ میری جائے میں جو ہے نیب کی جو جو نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں سزاؤں کے خلاف ان کو اگر بحال کیا جاتا ہے تو نیب اس کی مخالفت نہیں کرے گی نیب چاہتی ہے کہ انصاف ہو اور چونکہ اب میں پروسیکیوٹر جنرل بن گیا ہوں اور میری یہ رائے ہے اور میں نے چیرمن نیب سے بھی مشروع کر لیا ہے اس لیے ہمیں اپیلوں کی بحالی کی حد تک کوئی اعتراض نہیں ہے اور اگر بات آتی ہے کہ کیا نواز شریف کو جو زمانت عدالت نے دی تھی ائرپورٹ سے عدالت تک سرنڈر کرنے کے لیے کوئی گرفتاری نہ کرنے کے لیے تو وہ زمانت بھی اسلام آباد ہائی کورڈ نے کنفرم کر دی ہے اب نواز شریف جو ہیں سزا یافتہ تو رہیں گے مگر زمانت پہ رہیں گے اور ان کی اپیلیں بھی اب باقیدہ طور پہ سنی جائیں گی اور جب یہ سوال ہوا نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سے کہ کیا وہ ان اپیلوں میں کیا موقف ہے ان کا تو انہیں نے کہا کہ جب اپیلیں لگیں گی تو پھر نیب اپنا موقف دوبارہ دے گا تاہم نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے اعتشام قادر نے یہ ضرور واضح کیا کہ ان کو تحفظات تھے اس بات پہ کہ یہ جو بھی مقدمات دائر کیے گئے تھے اعتصاب عدالتوں میں یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ دائر کیے گئے تھے اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کو اس حوالے سے تحفظات ضرور ہیں مگر جو باقاعدہ موقف ہے نیب کا وہ اس وقت دیا جائے گا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کو سماعت کے لیے دوبارہ لگایا جائے گا ابھی ان اپیلوں کی سماعت کب ہوگی اس کی تاریخ تو ابھی آئے گی اور تحریری حکم نامن بھی آنا ہے مگر بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اب آزاد ہیں وہ جیل نہیں جائیں گے وہ زمانت پہ ہیں اور ان کی جو سزاؤں کے خلاف جو اپیلے ہیں وہ بھی بحال ہو چکی ہیں یہ ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی کہیں یا کچھ بھی مگر آج نواز شریف انہی عدالتوں سے انصاف لے کے نکل رہے ہیں جہاں سے وہ دوہزار سترہ میں جب نکالے گئے تھے سپریم کورٹ سے تو وہ سوال کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا یہی وہ عدلیہ ہیں اور تقریبا یہی وہ ججز ہیں جنہوں نے پہلے انہیں اقتدار سے ہٹایا سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چلا سپریم کورٹ کے ججوں نے نگرانی کی اس پورے ٹرائل کی جو کہت ساب عدالتوں میں ہوا اور پھر سپریم کورٹ نے اس سے پہلے ہی پاناما کے کیسوں کے ٹرائل سے پہلے ہی از خود ہی اکامہ کے ایک کیس میں نواز شریف کو نہ اہل کر کے اقتدار سے باہر کیا تھا تو یہ عجیب ایک چکر ہے عجیب ایک گھمن گہری ہے عجیب ایک سائیکل ہے ہمارے ملک کی سیاست کا کہ یہاں پہ ججز بدل جاتے ہیں ان کے فیصلے بدل جاتے ہیں نیب جیسے ادارے بدل جاتے ہیں مگر اب کی بار جو تبدیلی آئی ہے بظاہر وہ قانون اور انصاف کے مطابق ہے کیونکہ اگر پہلے نہیں تھی تو اب ہے اور اگر پہلے تھی تو اب نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی تو یقیناً وقت کرے گا مگر آج کی یہ بہت بڑی ایک خبر تھی اور نواز شریف اور نون لیگ کے فالورز کے لیے سپورٹرز کے لیے پورے پاکستان میں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے اور ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں تو نیپ کے پروسیکیوڈر جنرل کی طرف سے اپیلوں کی بحالی کی حد تک بھرپور انہیں اتفاق کیا ہے اس استداد سے جو نواز شریف کی طرف سے کی گئی تھی سابق وزیراعظم نواز شریف آج بھی جب کمرہ عدالت میں آئے تو وہ کافی خاموش رہے وہ اتنا زیادہ خاص طور پر کسی صحافی کے سوال کے جواب نہیں دے رہے تھے مگر مطیولہ جان امجی ٹی وی نے ان سے تین سوال ضرور کیے ایک سوال پہلے یہ کیا کہ کیا وہ میاں صاحب کیا آپ الیکشن کا مطالبہ کریں گے اب میاں صاحب آگے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پچھلی رو میں کرسیوں کی میں کھڑا تھا میرے ساتھ ڈان کے ملک اصد کھڑے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب کیا آپ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا مطالبہ کریں گے تو انہوں نے سلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ جو ماسک ان کے موہ پہ لگا رہتا ہے بیڑے قریب جا کے مجھے سننا پڑا انہوں نے کہا پہلے یہ تو یہاں سے تو ہم فارغ ہو جائیں یعنی کہ کچھ یہاں سے فیصلہ آئے تو پھر تو اب دیکھیں اب وہ الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں دوسرا سوال جو سابق وزیراعظم نواز شریف سے میں نے کیا کہ میاں صاحب کیا قوم کے مجرموں کا اعتصاب ہوگا یا اعتصاب کریں گے آپ تو میں نے قوم کے مجرم کا میں نے جرنب باجوہ جرنب فیض کا نام نہیں لیا تھا مگر میں نے کہا کیا قوم کے مجرموں کا اعتصاب کریں گے آپ تو میاں صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ہنسے اور پھر کہا پیچھے مڑے بغیر کہا یہ سوال کون کر رہا ہے تو میں نے کہا میاں صاحب میں متیولہ جان اچھا 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 تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا تو تیسرا سوال جو میں نے ان سے کیا کہ میاں صاحب کیا ابھی بھی آپ سیویلین بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں تو میاں صاحب کچھ بولنے لگے میں بہت قریب ہو کے ان کو سننا پڑا میاں صاحب بولے کہ ظاہری بات ہے جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی سیویلین بالا دستی کی وجہ سے بنا تھا تو میں اب بھی سیویلین بالا دستی پر یقین رکھتا ہوں تو بارال یہی مختصر گفتگو ہو سکی اور اس دوران جو ہے بہت سے وقلا بیوہ موجود تھے ان کے سیاسی لیجران بھی کافی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف ان کے بالکل پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے وزیر سابق وزیر دفعہ خواجہ آصف تھے خواجہ سعاد رفیق موجود تھے چودری تنویر تھے اور پرویز رشید صاحب بھی آج آئے ہوئے تھے تو وہ سب کافی خوش خوش یہاں سے گئے آج عدالت سے نون لیگ کے جو قائدین ہیں اور خاص طور پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج عدالت سے انصاف لے کر آہ گئے ہیں مگر ابھی بھی آہ وہ جو کہتے ہیں نا آہ کے ہاتھی نکل گیا اور دم پھنس گئی ہے یہ میں دم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ کم از کم نیب کا جو ادارہ ہے وہ نہ تو میاں صاحب کی جو دی گئی ان کو سزائیں ہیں ان کو بٹرا رکھنے کے آہ جو ہے موڈ میں نظر آتا ہے آہ اور ان کو ان کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی اور یہ چند دنوں کی بات ہیں کہ اب چند دنوں بعد چار دن بعد یا ہفتے ڈیڑھ بعد جب بھی اپیلیں بحال ہوں گی تو لگتا یہ ہے کہ نیب کی طرف سے جو ہے ان سزاؤں آہ کے اوپر جو وہ اسرار ماضی میں کرتے تھے دوسرے آہ جو آہ پروسیکیوٹر جنرل کے دور سے یا چیرمن نیب کے وہ نہیں کریں گے اور لگتا ہے کہ چند ہی تاریخوں کے اندر ان اپیلوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا ہفتے ڈیٹ کے بعد اور یہ اپیلیں بھی منظور کر لی جائیں گی اور ایبن فیلڈ کی جو کیس تھا اس میں مریم نواز کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکویٹ کیا تھا بری کیا تھا الزمات سے تو مریم نواز کے حق میں ان کی ختم کی گئی سزاؤں کے خلاف بھی نیب نے آج تک اپیل دائر نہیں کی تو لگتا ہے کہ اب میاں نواز شریف جو ہیں علی زیزیہ کے کیس میں آہ جو ان کو سزائے ہوئی یا ایبن فیلڈ کے کیس میں سزائے ہوئی یہ دونوں اپیلیں جو ہیں آہ ان کی جو ہیں ان کے مخالفت آہ نیب نہیں کرے گا اور اب یہ صرف ایک رسمی کاروائی ہے کہ جس کے بعد نواز شریف کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے آج کی جو دلچسپ بات پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے کی وہ یہ تھی کہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم ہونے کے بعد جو پروسیکیوٹر جنرل ہے اب وہ بھی اپنی آزادانہ رائے دے گا چیرمن نیب کو ایڈوائز دے گا انڈیپنڈنٹ ایڈوائز دے گا اور وہ ضروری نہیں ہے کہ چیرمن نیب کے تابع ہوں اس سے تاثر یہ ملا کہ اس سے پہلے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے جو پنامہ کیسز کو چلاتے رہے ہیں اور مختلف بکلا جو ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کے کہیں کہیں سال انہوں نے مقدمات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ازامات کو اور سزائیں بھی دلوائی ہیں اتصاب عدالت میں تو پہلے جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے شاید وہ غیر جانبدار نہیں تھے وہ نیوٹرل نہیں تھے وہ اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کر رہے تھے اور جب قانون میں ترمیم آئی ہے نیب کے تو اس میں پروسیکیوٹر جنرل کا بتائر اختیار بڑھ گیا ہے تو موجودہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہم سابق اٹرنی جنرل پاکستان عرفان قادر کو ہر بار سنتے رہے وہ یہ کہتے رہے کہ وہ جب جنرل مشرف کے پروسیکیوٹر جنرل تھے جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ آزادہ نار آئے دیتے تھے کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے اس کا بین القوامی سطح پر جو میار ہے کسی بھی پروسیکیوشن کا یا پروسیکیوٹر جنرل کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنی آزادہ نار آئے دیتا ہے معلوم نہیں اب نیپ کے قانون میں اس ترمیم کو ڈالنے کا مقصد کیا تھا کیا اس سے ثابت کرنا یہ مقصد تھا کہ جو پروسیکیوٹر جنرل تھا پہلے وہ آزاد نہیں تھا تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی دو رائے پائے جاتی ہیں اور اب جبکہ احتشام قادر صاحب نے بطور پروسیکیوٹر جنرل اس ترمیم کا سہارہ لیا ہے اپنی آزادہ نہ رائے دینے کا تو لگتا یہ ہے کہ نیپ کی پولیسیاں بھی بدل گئی ہیں مگر ایک بات ضرور ہے کہ بدکستی سے ہمارے ادارے سبق نہیں سیکھتے ہماری اسٹیبلشمنٹ سبق نہیں سیکھتی اور اب جبکہ نیپ کا ادارہ یوٹن لے رہا ہے تو ابھی بھی کوئی سبق نہیں سیکھا جا رہا بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے اپنی پولیسی بھگ لی جا رہی ہے وہ ایسے کہ جو کچھ پنامہ کیس میں ہوا جس طرح جی ایٹی بنی جس طرح انٹیلیجنس کے اداروں کے نمائندے جی ایٹی میں شامل کیے گئے اور جس طرح پنامہ کیس پانچ ججوں نے سپریم کورٹ میں چلایا وہ ابھی بھی متنازہ ہے اور سپریم کورٹ کے ایک جج جو ابھی بھی سٹنگ جج ہیں وہ شاید پنامہ بنچ کے آخری ڈینوسار ہیں جو ابھی بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں جسٹس اجازو لیسن وہ نگران جج مقرر ہوئے صاحب عدالتوں کے شریف خندان کو سزائے دلوانے کے لیے تو ان تمام ججوں کے لیے نیب نے جو آج پوزیشن لی ہے وہ ان تمام ججوں کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ساکھ بھی آج نیب کی طرف سے لی گئی پوزیشن پہ اس پہ سپریم کورٹ کی ساکھ پہ بھی بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کیونکہ خاص طور پہ جب اعتشام قادر پروسیکیورٹ جنرل نیب نے یہ کہا کہ ان کے تحفظات ضرور ہیں کہ یہ کیس سپریم کورٹ کی ادایات پہ جو ہے نیب کی عدالتوں میں بھیجے گئے جو کہ غلط ہے حقیقت یہ ہے اور سازش یہ تھی کہ بنیادی طور پہ یہ سارے کیس سپریم کورٹ نے نہیں کروائے تھے یہ جن قوتوں نے کرائے تھے وہ سپریم کورٹ کو بھی اس وقت کنٹرول کر رہے تھے اور ان قوتوں کا نام جو ہے موجودہ نیب کے سربراہ تو نہیں لیں گے اور نہ ہی پروسیکیورٹ جنرل وہ سارا ملبہ بچارے سپریم کورٹ کے معزز ججوں پہ ہی ڈالیں گے اب دیکھیں نواز شریف کی ان اپیلوں کی اگلی تاریخ کون سے نکلتی ہے اور اب دیکھیں کہ نواز شریف آج اتنی بڑی ریلیف ملنے کے بعد کیا اپنی زبان کھولیں گے اور کیا اب برملہ الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے اور کیا نواز شریف اپنے بیانیاں کے حوالے سے کچھ مزید مضاحت کریں گے کیا یہ بیانیاں وہی ہیں یا ان کا بیانیاں بھی ہماری آج کی عدالتوں کے فیصلوں کی طرح بدل گیا ہے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی صحت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ